نظرین عذاب اکبر کیا ہے کن لوگوں کے لیے ہے قبر میں انسان سے کیا تین سوالات پوچھے جائیں گے نبی علیہ السلام نے قبر کے عذاب کے بارے میں کیا فرمایا اور جب دو ہندووں نے قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا تو اس کا بیانک نتیجہ کیا نکلا حضرت ابو سعید الخضری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ لوگوں کے کندوں پر رکھا جاتا ہے تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرکار ہوگا وہ بولے گا مجھے جلدی لے چلو حالانکہ اس کے برقص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر آواز لگائے گا افسوس مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے اس آواز کو تمام مخلوقات سن پائیں گی لیکن انسانوں میں کوئی بھی یہ آواز نہ سن پائے گا مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ آواز سن لے تو بہوشی سے گر پڑے سو دو ہندو نوجمانوں کے ذہنوں میں شیطانی سوجی اور انہوں نے جاننا چاہا کہ آخر قبر کا عذاب ہے کیا اور ایک انسان کو قبر میں کیا مشکلات چلنی پڑتی ہیں راہل اور جندالی نامی یہ لوگ کیمرہ میں اس سب منظر کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے سو اسی مقصد کے لیے انہوں نے قبرستان کے گورکن سے رابطہ کیا اور کچھ پیسوں کے عواز ایک قبر خدوائی اس میں کیمرہ فٹ کیا اور انڈرگراؤنڈ وائرنگ کے ذریعے اس کیمرہ کو اپنے کمرے میں موجود ایک بڑی سکرین سے کنیکٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے راہل اور جندالی نے گورکن سے یہ بھی کہا کہ کوئی نئی میت جب اس قبر کے لیے آئے تو انہیں فوراً اطلاع کی جائے دو دن بعد آنے والی میت کے دفن ہونے کے بعد گورکن نے ان لوگوں کو اطلاع دی یہ لوگ اپنے کمرے میں موجود تھے اور جیسے ہی وہ ریکارڈنگز آن کی گئی تو ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں ایک زوردار دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ دونوں جانبھا کھو گئے اور وہاں سے کوئی شواہد اکٹھے نہ کیے جا سکے پر یقیناً ناظرین ہم اس کہانی کا مزہ ہرگز خراب ہونے نہ دیں گے کیونکہ حدیث کی روشنی میں عذاب قبر انتہائی واضح انداز میں بیان کیا جا چکا ہے حضرت ابراہ ابن زیب فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک انسار کے جنازہ پڑھنے گئے اور اس قبر پر پہنچے جو ابھی تیار نہ ہوئی تھی نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے جس کی وجہ وہاں موجود پرندے تھے آپ نے ہاتھ میں موجود چھڑی سے اس جگہ لکیر کھینچی اور سر کو اوپر کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی روح پرواز کرنے سے لے کر اس روح کے دوبارہ انسانی جسم میں ڈالنے تک کا واقعہ بیان کیا نبی علیہ السلام نے قبر میں انسان سے پوچھے جانے والے تین سوالات بھی بتائے جو منکر و نکیر انسان سے پوچھیں گے دراصل منکر و نکیر دو فرشتے ہیں جن کی آنکھیں انتہائی سیاہ رنگ ہیں ان کی کندے میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ تمام انسان بھی مل کر انہیں ہلانا چاہیں تو ایک انچ بھی نہ ہلا پائیں جب یہ بولیں گے تو ان کی زبانوں سے آگ نکلی گی اور جو شخص ان کے سوالوں کا غلط جواب دے گا اسے جمعے کے سوا ہر روز مارا جائے گا اور اس وقت تک جب تک خدا انہیں خود نہ کہہ دے کہ اب انہیں چھوڑ دو یہ فرشتے قبر منسان سے تین سوالات کریں گے ان کا پہلا سوال ہوگا تمہارا خدا کون ہے دوسرا ہوگا تمہارا دین کیا ہے اور آخری سوال ہوگا تمہارا نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ایمان ہے جو شخص اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ یقیناً بولے گا جو وہ اس دنیا میں بھی بولتا چلا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ بولیں گے ہمیں تم سے یہی توقع تھی اس کے قبر روشن کر دی جائے گی اور ستر گز تک بڑھا دی جائے گی اسے کہا جائے گا کہ سو جاؤ جبکہ وہ بولے گا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کو سب واقعہ بتا آؤں اسے دلاسہ دیا جائے گا کہ نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ جب اللہ آخرت میں تمہیں اس نیند سے اٹھائے گا اور جب یہ فرشتے ایک منافق کے پاس جائیں گے اور سوالات کریں گے وہ جواب دے گا کہ ہاں ہم نے زمین میں ایسا کہتے لوگوں کو سنا مگر مجھے کچھ معلوم نہیں فرشتے بول اٹھیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے جس کے بعد اس کی قبر ستر گز سکڑ دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جائیں دوزک کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور آخرت میں خدا اسی جگہ سے اس شخص کو دوبارہ اٹھائے گا سوال ہوا کہ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے تو فرمایا گیا رات کے وقت صورت الملک پڑھنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بے شخص دوستو یہ دنیا دارالعمال ہے نہ کہ دارالجزا امید ہے کہ اس ویڈیو سے عذاب قبر کے بارے میں آپ نے ضرور جانا ہوگا آخرت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگ اس بارے میں جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجئے اللہ حافظ